موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین قدیم شہر ملتان کے پرانے نام کیا تھے اور نام تردیل ہونے کی وجوہات کیا تھی یہ ہے آج کا موضوع میں ہوں تاریخ کا ادنا سا طالب عبدالفور رحمانی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہسٹری وید رحمانی آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اروس البلاد ملتان دریائے چناک کے کنالے چوہتر طول بلد اور اکتیس آرز بلد پر واقع ہے شروع میں یہ شہر اس جگہ آباد تھا جہاں اب بی بی پاک دامن کا قبرستان ہے دریائے راوی کی ایک شاخ کلہ کے شمالی جانب اور دوسری شہر اور کلہ کے درمیان بہتی تھی ملتان کئی والاباد اور ویران ہوا جب بھی دوبارہ یہ منظر ایام پر اوبرا نئے نام سے موصوم ہوا چنانچہ تاریخوں میں اس کے نام ہنسپور کشپور سنپپور بھاگپور شامپور میسان پرحلادپور وغیرہ کئی نام ملتے ہیں اس کا نام ملتان کیسے پڑا اس بالے میں کئی روایتیں مشہور ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ملتان پر ملی قوم حکومت کرتی تھی اسی نسبت سے یہ شہر پہلے ملی اسطان اور پھر ملتان مشہور ہوا اکثر مورے کھین اس روایت کو جھوٹا سمجھتے ہیں علامہ عطیق فکری کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ملتان کو ملی قوم کی وجہ سے ملی اسطان کہا ہے وہ غلط ہے شیخ اکرام الحق صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ ملی قوم آج سے دو ہزار برس پہلے سکندر کے حملہ کے وقت عباد ضرور تھی مگر نام کیا دیتی اس کا زمانہ تو ملتان کی قدامت کا اچھرِ اشیر بھی نہیں ہے وہ بھی دوسروں کی طرح یہاں ابرے بسے اور خاک میں مل گئے البتہ یہ امکانات ہیں کہ چونکہ مولا اور مالی صرف آوازوں کا حیر پھیر ہے اور ملی بارسرِ اقددار بھی تھے ممکن ہے خوستانی میں آ کر ملستان کو مالیستان کہہ دیا کرتے ہوں مولانا نور محمد خان فریدی صاحب اپنی کتاب تاریخِ ملتان میں لکھتے ہیں اکرام صاحب کی یہ توجہ کرینِ قیاس ہے ہماری موجودگی میں چند مقامات کے بچندوں نے اپنی مرضی کے مطابق اصل نام میں تصرف کر لیا ہے اور کسی نے اعتراض تک نہیں کیا مثال کے طور پر لہور کا موسن پورا اسے نواب موسن خان نے عباد کیا تھا اور اسی نام کو زندہ کیے ہوئے تھا جب ہندو نے اس میں اپنے مقامات تعمیر کیے تو موسن پورا کو وصن پورا میں تبدیل کر دیا چنانچہ اب اگرچہ ہندو نہیں رہے مسلمان عبادی ناواتفریت کی بنا پر اس محلہ کو وصن پورا ہی کہتی ہے لہور کے ایک دروازے کو نواب ذکریہ خان نے تعمیر کر آیا تھا اور اس بازار میں ان کے مکانات اور دکانوں کا لا متنائی سلسلہ دور تک چلا جاتا تھا برچہ گردی کے دوران زکی دروازہ یکی دروازہ کہلانے لگا اب یکی گیٹ کے نام سے مصوم ہے شالہ مار باغ کے قریب باغ بانوں کی عبادی تھی وہ باغ باغ پورا کہلاتی تھی ہندو نے اسے بڑی بے تکلفی سے بھگوان پورا بنا دیا اور ان حقائق سے یہ زہر ہوتا ہے کہ آوازوں کے ہیر پھیر سے شہروں کے نام ضرور متاثر ہوتے ہیں ناظرین ملتان کا اصل نام مولاستان تھا جو سورج مندر کے وجہ سے پڑا تھا اور اس میں عدیتیا دیوتا کا بت رکھا ہوا تھا سورج کی پوجہ کم و بیش ایشیا کے ہر ملک میں ہوتی تھی تمام قدیمی مذہب میں جن میں بہت پرستی رائے تھی سورج کو بڑا تقدس حاصل تھا وہ اس حقوق زمین کو روشنی بخشنے والا زندگی اور حرارت دینے والا بلکہ تخلیق کے کہنات کو بھی اسی سے منصوب کرتے تھے ملتان میں سورج دیوتا کا جو بت تھا اس کی وجہ سے اہل ملتان کا یہ دعویٰ تھا کہ سورج دیوتا کا اصلی بت یہی ہے سنسکرٹ میں مولا کے معنی اصل کی ہے اور اسطان جگہ کو کہتے ہیں اس لئے مولستان نام ہونا کرینِ کیاس ہے چنانچہ آل بیرونی کتاب الہند میں لکھتا ہے کہ اس قدیم شہر کے بہت سے نام ہیں آخری ناموں میں مولستان ہوا اس سے مولستان ہوا پھر کسرت استعمال سے ملتان ہو گیا اب اسے لوگ ملتان کہتے ہیں